ملو پرینٹ ہائے میں سنیل کجوریہ آج اپنے چینل کے مدہم سے آج آپ کو سگر کین کریشہ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو سگر کین کریشہ تین نمبر کریشہ ہے جس میں بقاس پہلے آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں کس طرح سے بقاس اچھی کنڈیشن میں نکلتی ہے جس کی کنڈیشن کم ہوتی ہے اور یہ بقاس بہت گرم ہوتی ہے جو بھی ویکتی میری چینل پر نئے آتے ہیں ہون سبھی لوگوں کو ہاں جھوڑ کے نمشکار میرے چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو ایک کمنٹس ویڈیو کے اندر جرون لالو کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے اچھے لگتی ہے قراب لگتی ہے یا کیسی لگتی ہے جو بھی ڈالوگے بہت اچھی بات ہوگی تو ویڈیو میں آپ ہی کے لیے بناتا ہوں اور اس میں تین نمبر جو کریشہ ہے اس میں جو موٹر لگی ہے وہ پندرہ اچھی کی موٹر بھی ہوتی ہے کئی لوگ بیس اچھی بھی چلاتے ہیں جن کو ادھک پروڈکشن لینا ہوتا ہے وہ اتنا چلاتے ہیں دیکھیں گھرنا ایک ایک پورا پورا لگتا ہے جس میں بیس سے پچیس گھرنے ہوتی ہیں اور وہ پورا گھرنا لگتا ہے اس کے اندرہ دیکھیں موٹر چلے یہ موٹر کے بیچ میں آپ نے سینٹر ساپٹ دیکھئے اس کے بعد سینٹر ساپٹ سے پھر کریشر پہ آتا ہے یہ بیچ میں ایسا کیوں لگتے ہیں کیونکہ موٹر کے ارپی ایم ادھک ہوتی ہیں اور موٹر کے ارپی ایم ادھک ہونے سے آپ کے کریشر کی چال بھی ادھک ہو جاتی ہے جس سے چال ادھک ہونے سے کیا رہتا ہے گنے کو وہ کچھا ہی باہر پھیک دیتا ہے اور اگر اس میں جو ریننگ کنڈیشن ہوتی ہے ارپی ایم جسے بولتے ہیں وہ اپنے پاس سے لے کے ساتھ کے بیچ میں اگر ارپی ایم ہوں گے تو یہ سمجھو بہت ہی بہت ہی اچھے ارپی ایم ہیں اور جوس کی پونڈ نچھوڑ وہ گنے سے کرے گا گنہ بھی آپ کے ہاں کس قوالیٹی کا کس بیرائیٹی کا آتا ہے اگر جب آپ کو کریشر یا کولو میرے سے لینا ہو ہم سبھی کام کرتے ہیں کریشر بھی بیشتے ہیں کولو بھی بیشتے ہیں کڑائی بھی بیشتے ہیں اور جن بیکتیوں کو نیا پلانٹ لگوانا ہو چاہے سٹیم ہو آٹومیٹک ہو یا مینولی ہو ہم سارے پلانٹ لگاتے ہیں پلانٹ کو ریزنیبل دھاموں میں لگاتے بھی ہیں اور بیشتے بھی ہیں اور کمپنی کا بھی لوگ یا اور بھی کوئی برانٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایبلیبل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں آرڈر پر ہی بنتی ہیں اور آرڈر پر ہی آتی ہیں پہلے بیکتی کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے 50% اس کے بعد ہی اس کا آرڈر چالو ہوتا ہے تب اس کا مال ریڈی ہوتا ہے تو دیکھیں تین نمبر کیشر کتنا اچھا چلا ہے کوئی آواز نہیں ہے اور آواز کے ساتھ ساتھ اس میں گھنہ بھی دو بیکتی لگانے دیکھیں ہر بیکتی گھنے کو دو پانچ پانچ پڑ کے لگا رہا ہے پورے کو پھر بھی کتنا اچھا گھنہ ہے دیکھیں میں جوس آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے جو جوس نکلتا ہے وہ دیکھیں کتنا اچھا جوس نکلتا ہے جوس میں دیرے دیرے اوپر اس کی ٹنکی کے اوپر وہ آ جاتی ہیں اپنے گھاز جیسے وہ گھنے کی چھوئی آ جاتی ہیں ان کو بار بار جرود ساپ کرنا چاہیے اس کو ساپ کرنے سے یہ رہتا ہے کہ آپ کے نکلے ہوئے جوس کو جو چھوئی اگر کر جائے گی جسے بکاز بکاز بھولتے ہیں یا کوئی سوکی چیز گر جائے گی دیکھیں سائٹ سے گرتی ہے تو وہ آپ کے جوس کو دوبارہ پی لیتی ہے اور آپ کا جوس بھی کم ہونے لگتا ہے جس سے اس بکاز کو کچھ پرسنٹ جوس تو جرود پیے گی جو گرے گی اور میں بکاز آپ کو ہمیں سے دکھاتا ہوں بکاز دیکھیں کتنی اچھی کنڈیشن میں گھتا ہے اب میں چار طرف کا آپ کو نجارہ دکھا رہا ہوں جہاں دیکھیں یہ بکاز سوک بھی رہی ہے دیکھ لیئے دو منٹ پوری آپ دکھا دوں گا یہ شہر طرف گنہ لگا ہوگا ہے گنے کے لانے والے لے جانے والے اگر کوئی بیکٹی اشائی پر کریشر کو لگتا ہے تو اس میں دو بیکٹیوں کا کام اور بڑھ جاتے ہیں جیسے دیکھو دو بیکٹی تو کرنا لگا ہی رہے ہیں اور دو نیشے سے لانے والے یہ سارا جوس جب نکل جاتا ہے تو یہ اپنی کیا ہے یہاں آ جاتا ہے بہتر کی بٹیوں میں جو کی ہیٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹ ہو رہی ہیں اور یہ ہی ہیٹ اس میں جنگلی بھنڈی ڈالتے جاتے ہیں ہر کسی یا یہ نیلا ڈرم دیکھے گا آپ کو تو آپ سمجھ جانا ہے کہ اس میں جنگلی بھنڈی دلانے کے لیے یہ دو ٹینک رکھے جاتے ہیں اور یہ ایک کڑا ہے اس میں نکال لیتے ہیں باسکٹ میں نکال لیتے ہیں اور کچھ سمیہ کے بعد وہ ٹانگ دیتے ہیں تو اس میں بوند بوند کر کے جتنا بھی جوس ہے وہ بوند بوند کر کے اس کے اندر آ جاتا ہے اور آنے کے ساتھ ہمارا جو جوس ہے وہ ایک دم صاف ہو رہا ہے یہ بہت ہرے کلر کی ہوتی ہے اس کو صرف یہاں پسو لوگ کھاتے ہیں دودھاروں پسو جو ہوتے ہیں ان کو کھلانے سے دودھ ادھگ دیتے ہیں پر اس میں ایک چیز ہے کہ جو کہتی گھر میں پالتے ہیں گائے یا بھینسے انہیں گھر میں پالتے ہیں وہ کرپیہ اس چیز کا سیور نہ کریں اپنی گائیوں کو دینے کیونکہ اس میں کہہ رہتا ہے تھوڑی سی گند آنے لگتی ہے دودھ کے اندر دودھ تو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے لیکن جانور بھی دیرے دیرے سوکنے لگتا ہے یہ دیکھئے آپ کو چاک پر گھڑ دکھا رہا ہوں گھڑ ہمارے ہاں دیکھئے کس کنڈیشنہ بنتا ہے ایک دم سونے کلر کا گھڑ ہوتا ہے آپ کو کئی بار دکھاتا ہوں گھڑ سونے کلر کا گھڑ ہوتا ہے اب یہ سانچے بھی یہ آپ کو دیکھا رہا ہوں لکڑی کے سانچے ہوتے ہیں بار بار ان کو لگاتے ہیں ہٹاتے ہیں دیکھئے کس طرح سے پوڈنگ سانچے ہوتے ہیں یہ پوڈنگ سانچے ہوتے ہیں بار بار ان کو لگا دیا جاتا ہے اور ان کو کبھی ان کے اوپر گڑ کر جاتا ہے تو ان کو دھو بھی دیتے ہیں گرم پانی سے اب اس کے اندر کپڑا لگاتے ہیں اور کپڑے کے اندر رکھ دیتے ہیں جس سے یہ ان کا آکھارول کو سکر و سکر ہو جاتا ہے چاپڑا ہو جاتا ہے اور اس کا جو بجن ہوتا ہے وہ پانچ کلو کی ڈیلی میں ہوتا ہے دیکھئے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو دیکھئے یہ پانچ کلو کا بیٹنگ کریں گے پہلے کپڑا لگائیں گے لیکن گیلا ہوتا ہے یہ کپڑا اور اسے کرم پانی میں دھو گے پھر سوکنے رکھ دیتے ہیں جس سے سوک جاتا ہے اب یہ پانچ کلو کی ڈیلی بناتے جائیں گے اور اس کے اندر کیونکہ ابھی تو یہ ملائم ہے دیکھئے آپ یہ ملائم ہوتا ہے اب جس طرح سے تول دیں گے پانچ کلو بجن ہو جائے گا اور اس پانچ کلو کے بجن کو یہ بہت ہی آرام سے اس کو پر رکھ دیتے ہیں تولتے ہیں دیکھئے آپ لوگ ریکارڈنگ میں چل رہی ہے میری دیکھئے کمپلیٹ مچ کلو گیا اور انہوں نے اپنا باندھ کے اور یہ رکھ دیتے ہیں پھر اوپر سے ڈھاک دیں گے اس کو اس کے ادھو پر کوئی بھی پرکار کی بستو ناگرے اس سے اس کے اندر چھپک جاتی ہے اور جب بستو اس کے اندر کوئی چیز گندگی چیز چھپک جائی تو وہ تھوڑا سا ہٹانا پڑے گا دیکھئے ان کو ساچیں بھرنے میں ہی پتا چل جاتا ہے دیکھئے بل دو بار میں ان کا پانچ کلو کریب ہو جاتا ہے بس پانچ کلونوں نے ڈال دیکھئے یہ پورے بار بار ساچوں میں ہی لگا رہے ہیں اس کو اور کچھ سمیں بات میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ ساچیں میں لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد کس طرح سے ان کو تھوڑا سا کپڑے سے نکال کر باہر بھی رکھا جاتا ہے دیکھئے ہر ٹینک میں اپنے ایک سے لے کے چار نمبر تک ٹینک ہیں دیکھئے چار طرف گنا پورے لگا ہوئے ہیں گوڑے لگا ہوئے ہیں یہ ایک بار میں کم سے کم جاتا نہیں تو ایک سے ڈیڑھ کنٹل گوڑ بناتے ہیں آپ دیکھتے رہے نا میں آپ کو دکھاؤں گا کئی لوگ کہتے ہیں سر کتنا گوڑ بناتے ہیں گوڑ بھی بناتے ہیں کئی بار یہ آپ دیکھیں وہ گوڑ کمپلیٹ ہو گیا تھا کافی لمبی ویڈیو ہو رہی تھی اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا اب اس کے بعد میں نے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اب نیکسٹ والا گوڑ کس طرح بنے گا اور کس طرح وہ چاک پر نکالتے ہیں تو جیسے جم جاتا ہے گوڑ کے بعد دیکھیں ڈیلی کو لگا دیا جاتا ہے یہ صبح سے ابھی ڈیڑھ بج رہا ہے ڈیڑھ بجے تک انہوں نے اتنا گوڑ بنا لیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کم سکم پچیس کو انٹل گوڑ یہ لوگ بناتے ہیں اور ایک بار دیکھیں تلے کے بعد وہ رکھ دیا گیا دوسرا اس کے اوپر پر ڈال دیا گیا یہ کافی گرم ہوتا ہے اس کو پہلے لوگ کھانے والے کس طرح سے کھاتے ہیں کہ اس کو کھانے کے لیے گنے کے اوپر گنہ اس کے اندر وہ دیتے اور پھر سوکنے کے بعد پھر بڑے پریم سے اس کو گنے کو کھاتے ہیں یہ اس کو پر سے نکال لیتے ہیں تب اس کو کھاتے ہیں لیکن یہ شاک پورا سیمنٹ کا ہوتا ہے کئی لگے سٹیل کا بھی بنتا ہے اب یہ شاک کا اس لیے سیمنٹ کا بناتے ہیں کہ یہ کوئی کریا نہیں کرتا اگر لوہے کا بنا لیں گے تو یہ کریا کرے گا اور بھی کسی چیز میں بنائیں گے تو یہ کریا کرتا ہے پیتل میں نہیں بنا سکتے اس کو یہ شاک پس لیے بناتے ہیں کہ شاک بہت جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں کتنے ان لوگوں کو گھرے گھڑو منا لے کا بہت انواہ ہوتا ہے جب تر یہ تھنڈا نہیں ہو جائے گا اپنے کلر کو باہر نہیں نکالے گا اس کے اندر جو کلر ہوتا ہے سوکنے کے بعد کلر دکھائی دیتا ہے جب تک جتنا یہ پتلا ہوگا اس کو یہ شاک پر ہی بار بار ڈالتے جائیں گے کئی بکتی لوگ میرے سے یہ بولتے ہیں سر ہم لوگ گھڑو بنا رہے ہیں ہمارا گھڑ پر نئی جام رہا ہے تو اس میں کارن ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس میں کوئی چیش کی کمی کر رہے ہیں اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر کمی کیا کر رہے ہیں کمی کا مطلب یہ رہتا ہے کہ جب ہم جوس کو پکاتے ہیں تو جوس کو جب ہم پکاتے ہیں پکانے کے بعد اس کا ٹیمپر جو ٹیمپریچر ہے وہ کئی لوگ سلو کر رہے ہیں جس سے ان کے گھڑ کے اندر گھڑ کے اندر جو جمنے وارا سسٹم وہ کم آتا ہے دیکھیں ابھی پانی کی طرح ہو رہا ہے لیکن کچھ سمیے بعد لیکن باقی میں کئی لوگوں کا گھڑ بنانے کے بعد بھی نہیں جمتا ہے تو اس کے اندر کیا ملانا چاہیے وہ میں آپ کو جو بیکتی پلانٹ کو چڑھا رہے ہیں اور جن کے گھڑ میں دم نہیں آتی گھڑ میں دم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے چمک نہیں آتی گھڑ جمتا نہیں ہے ٹھنڈا نہیں ہوتا تو وہ بیکتی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے اور گھڑ کے اندر کیا چیز ملائی جاتی ہے گھڑ پکانے کے ساتھ جس سے اس کے اوپر جو پپڑی ہوتی ہے وہ بہت اچھی جمیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں جو بیکتی کال کریں جو پلانٹ چلا رہے ہیں اس کا ایک سو دو سو روپے کا پیکٹ آتا ہے اب میں موبائل میں ہے تو بتاؤں گا نہیں آپ کو کس چیز کا پیکٹ آتا ہے کہ وہ پیکٹ آتا ہے آپ مجھے کال کر کے وہ میرے سے مانگا سکتے ہیں اور سو روپے کا وہ جو پیکٹ آتا ہے اس میں پانسو روپے ہو جاتا ہے ہجار روپے کا بھی آتا ہے پیکٹ چار پانچ درے کے پیکٹ آتے ہیں اس میں اس کو صرف زیادہ نہیں تو جب گھڑ بنتا ہے تو سو گرام قریب ڈال دینا ہے آپ کا گھڑ جب جم کے ریڈی ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں گھڑ کچھ جمع ہے یہ کیمیکل نہیں ہوتا یہ گھڑ سے ہی گھڑ کے یہ کریم ہوتی ہے اسی کا ایک بھاگ ہوتا ہے جس کو کچھ تھوڑا کیمیکل مڑھا کے ڈال دی جاتا ہے وہ صرف کشلی رہتا ہے کہ گھڑ کو خراب نہیں کرے گا اور گھڑ چتنے سمیں تک بھی تم رکھنا چاہو اتنے سمیں تک بھی آپ گھڑ کو رکھ سکتے ہیں بس گھڑ کو بچانا پڑتا ہے تو پانی سے جسے اگر اس کے پر پانی گر گیا تو وہ بہنی سے گر جائے گا بس پانی سے اس کو بتانا ہے باقی کہ آپ کو کوئی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں اور جس طرح سے میں آپ کو گھڑ کا یہ شاک اس لیے دکھا رہا ہوں دو منٹ تھوڑی سی بیڈیو لنبی جرور ہوگی پر زیادہ نہیں تو دو یا تین منٹ دیکھیں اس میں اپنے آپ ہی وہ آنے لگے گا رب آنے لگتا ہے جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی پپڑی جبنے لگتی ہے اور وہ پپڑی ہی ہمارے گھڑ کی سندرتہ کو بڑھا دیتی ہے یہ میں یہ باری کی چیز اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کے اگر گھڑ بنتا ہے جس سے آپ کے گھڑ میں اچھے امت اور گھڑ بہت اچھا جمعے گا ڈے لے والا چاک کو دو منٹ دکھاؤں ہوں اب میں آپ کو کیونکہ چاک کو تھنڈا ہونے میں کم سکم جانتا نہیں تو پندرہ سے لے کے 20-25 منٹ کا سامنے لگتا ہے اور 20-25 منٹ کے سامنے میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جو بیکتی لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے نویدنے کہ ویڈیو کو پوری جرور دیکھنا چاہیے اور ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو ایک بار سسکرائب کرنے کے بعد آپ کے پاس نئے نئے آئیڈیا گھڑ سے سببندھت سارے آئیڈیا آپ کے پاس آ جائیں گے جن لوگوں کو جنگلی بھنڈی چاہیے وہ بھی مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جنگلی بھنڈی ایک کونٹرل سے کم نہیں آئے گی انڈیا میں کہیں بھی مانگا سکتے ہیں جنگلی بھنڈی ہمارے پاس ٹرانسپورٹنگ ہے ساری چیز کی رستہیں ہوتی ہیں ہم آپ کو کسی بھی جگہ ایویلیبل کرا سکتے ہیں انڈیا اور انڈیا کے باہر بھی جہاں آپ چاہو وہاں یہ چیز آپ کو ایویلیبل ہو جائے گی لیکن کئی جگہ کہہ رہتا ہے گھڑ کے چاک کے نیچے وہ بیکتی لوگ لگا لیتے ہیں دیکھیں آپ کس طرح سے یہ لوگ ہلا دیتے ہیں دیکھیں ہلانے سے اس کے اندر اپنے جب وہ رکھ دیتے ہیں پوٹری مانچ مانچ کلو کی وہ سارے نیچے کر جاگا اب جی ہمارا سانچہ دوبارہ سے خالی ہو گیا اب خالی ہونے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ایک ایک لے جا کے ایسے کھولے میں رکھ دیں گے یہ جو مستری ہے ایک ہی مستری اس کا جو پلانٹ پر ایک ہی مستری کام کر رہا ہے اب کئی لوگ تو تین جگہ تین رہتے ہیں موسیقی موسیقی